بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہنی امراض کی کئی اقسام ہوتی ہیں اور خود پسندی اور تخیلاتی فینٹسیز اگر ایک حد سے بڑھ جائیں تو یہ بھی ایک خطرناک ذہنی مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہیں کینیڈا میں رہائش پذیر ایک پاکستانی اے کے شیخ ان صاحب کو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے ان ویڈیوز کا مواد مزقہ خیز حد تک افتراء اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے وہ یہ ویڈیوز یوٹیوب پر ڈالتے ہیں ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ انہیں اپنی اس حرکت سے کتنی ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے یا وہ خود کو کتنی مرتبہ دن میں دیکھتے ہیں لیکن گزشتہ دنوں ان صاحب نے جماعت احمدیہ کے گلوبل ٹیلیویجن نیٹورک مسلم ٹیلیویجن احمدیہ انٹرنیشنل کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کی جسے دیکھ کر فوراں احساس ہوتا ہے کا ایک زبردست ثبوت خود ہی یوٹیوب پر ڈال دیا ہے اور یا پھر ان دونوں حالتوں کا مرقب بہرحال شیخ صاحب کہتے ہیں اور بقول ان کے جماعت احمدیہ کا ویڈیو پروگرام ایم ٹی اے بلکل فیل ہو چکا ہے یہ عام چینلز پر نظر نہیں آتا اور سوائے احمدی حضرات کے ان کو دیکھ کوئی نہیں سکتا مزید کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے کی اس فیلیر کی وجہ سے اب جماعت اپنے ویڈیو پروگرام یوٹیوب پر ڈال کر یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِوَن شیخ صاحب اگر آپ آج کے سیٹلائٹ نظام اور بروڈکاسٹ انڈسٹری کے بنیادی علم سے بھی نابلد ہیں تو کسی بچے وغیرہ سے ہی مشورہ کر لیا ہوتا آج کا تو بچہ بچہ بھی ان تمام چیزوں کے علم سے بخوبی واقع ہے ویسے ممکن ہے کہ آپ کی ظاہری حالت کے پیش نظر بچے تو آپ کے اردگرد اکیلے الاؤڈ بھی نہیں ہوں گے خیر ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اپنے پروگرام صرف اور صرف اپنے افرادتہ کی محدود رکھنا چاہتی تھی اور کسی اور کو بتلانا مقصود نہیں تھا یہ آپ کے الفاظ ہیں دوسری طرف ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت ایم ٹی اے کو فیل ہوتا دیکھ کر ایم ٹی اے کو یوٹیوب پر بطور فری چینل ڈالنے پر مجبور ہو گئی ہے اور اپنی اس چیز کو لے کر دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بھی یوٹیوب کو اپنایا یہ بھی آپ کے الفاظ ہیں جناب شیخ صاحب اب اپنے ان دونوں جملوں پر ذرا غور کریں اور یہ وضاحت تو کر دیں کہ آپ کے ان دونوں بیانات میں سے کونسا خود اختلافی سمجھا جائے اور کونسا آپ کے بنجر اور کنفیوزد ذہن کی اختراح اور نیز یہ کہ اگر بقول آپ کے جماعت کو یہ براڈکسٹ کسی اور تک پہنچانا مقصود ہی نہیں تھا تو پھر ایم ٹی اے فیل کیسے ہو گیا کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایباب جماعت تو دیکھ ہی رہے ہیں ایم ٹی اے کے ایک ناظر اور اتنا کارکون ہونے کے ناتے میں آپ کو محض آپ کے جھوٹ کے پلندے کھولنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اس چینل نے کیا کیا ہے اب تک ایم ٹی اے کے فیل وقت چار چینل چڑھ رہے ہیں اور خدا کے فضل سے گزشتہ پندرہ سال سے ایم ٹی اے ساری دنیا میں ڈی ٹی ایچ یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم سروس اور میں انسکرائبڈ انسکرامبلڈ فری ٹو ائر سروس کے طور پر چل رہا ہے آپ شاید ان استلحات سے واقف نہ ہوں پہرہ اس کے علاوہ ایم ٹی اے فیل وقت آٹھ مختلف سیٹلائٹس پر دنیا کے میجر بینل اقوامی چینلز کے شانہ بشانہ قرائرز کے ہر کونے میں فری ٹو ائر کسی بھی عام ٹیلویجن سیٹلائٹسیور کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی ایم ٹی اے چوبیز گھنٹے بطور ٹی بی چینل موجود ہیں اور یہ سب محض خدا تعالیٰ کا سلسلہ آلیہ پر خاص فضل اور برقات خلافت کا شیرین سمر ہے کلوبل بروڈکاسٹ میڈیا کے میدان میں ترقی کی ہر سیڑی ایم ٹی اے نے دنیا کے مشہور ترین چینلز کے ساتھ قدم ملا کر یا ان سے بھی سبقت لے کر چڑی ہے اور اس حقیقت کی جماعت نہیں بین الاقوامی سیٹلائٹ انڈسٹری گواہ ہے اور شیخ صاحب ترقی کے اسی سفر میں بی بی سی سکائے سی این این اور دیگر بین الاقوامی چینلز کی طرح اب ایم ٹی اے بھی یوٹیوب کا پارٹنر چینل ہونے کی طرف روان دوان ہے لیکن آن جناب کے خیال میں تو یوٹیوب پر وہ چینل جاتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں اگر وہ لوگ آپ کی یہ اہم کانہ توجہی سن لیں تو آپ کے ساتھ شاید وہ سلوک کریں جس کی مجھے اجازت نہیں شیخ صاحب امرے واقعہ یہ ہے کہ اب یوٹیوب پر آپ کی پوسٹ کرتا کردہ کذب و ریاہ کی پوٹلیاں کھلنے کا خوف آپ کے لئے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے آپ کی فرسٹریشن کی اصل وجہ یہ ہے لیکن فکر نہ کریں آپ اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کی ہر بے بنیاد اور منکھڑت کہانی کا جواب دینا جماعت کے افراد اپنا فرض سمجھیں خوب دل کھول کر اپنی مفلوج ذہنی حالت کی تشیر کرتے رہیں رہی بات ایم ٹی اے نے اب تک کیا کیا ہے تو سنیئے ایم ٹی اے پر دن رات چوبیس گھنٹے قرآن و حدیث کے درس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسائد آپ کے عاشق سادق حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ملفوزات خلیفت المسیح دولہ تعالیٰ بن عزیز پاکیزہ ارشادات شیخ صاحب یہ ہیں وہ آوازیں جن کی بازگشت روح زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ایم ٹی اے پر مسلسل گونج رہی ہیں اور یوں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ خدا سمی علیم نے جو وعدہ ایک سو بیس برس قبل کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا کس شان سے دن رات پورا ہو رہا ہے مگر آنکھ کے اندھوں کو ہائل ہو گئے سو سو ہجاب گزشتہ برس ستائیس مئی کے تاریخی دن جب نعرہ آئے تکبیر اور نعرہ آئے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیق وقت قادیان دار علمان ربوہ اور لندن سے اٹھ کر ایک عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے اور خطہ ارز کے ہر گوشت ایک کرونوں احمدی پروانوں کا ایک یک زبان ہو کر اپنے آقا حضرت خلیفت المسیح کی اقتدام کلمہ شہادت کا ورد اور تجدید اہد وفا خلافت دورایا گیا تو اس کی دھمک سے تشمن احمدیت بکھلائے نہ تو کیا کرے شیخ صاحب حسد اور بغض کی آگ میں مسلسل تڑپنے کے بجائے استغفار کیا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں فخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل کی ہدایت کے لئے بھی دعا کی تھی مگر وہ بدقسمت نکلا کہ تا وقت مرگ اس نور کی تجلی کو نہ دیکھ سکا یا پھر خدا تعالیٰ نے اسے ہدایت کے لائقی نہیں سمجھا یہ دروغ گوئی یا قذب و ریا اور خدا تعالیٰ کے فرستادوں اور ان کے خلفاء کرام پر افتراب آننا چھوڑ دیں مبادع آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جہالت اور بے سر و پا جھوٹ کا پول کھل جانے کے بعد دو باتوں کا امکان ہے یا تو آپ بلکل دماغی توازن کھو بیٹھیں گے اس صورت میں آپ کی فرسٹریشن کا پہ در پہ نشانہ بچارہ آپ کا ویڈیو کیمرہ بنے گا یا دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ پر بے انتہا رحم فرماتے ہوئے آپ کو ہدایت کے قابل سمجھ ہی لے خیر دیکھیں